موسیقی 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 بیسٹ گبرو اچھا ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ جو ہیں ان کا نام ہے آرم گبرو بیسٹ گبرو اور آرم آپ حیران ہو کہ یہ بیسٹ گبرو اور آرم گبرو کی کیا سٹوری ہے تو یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جی آرم گبرو ان کو آرم گبرو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے آپ ہاتھ دیکھیں گے نا یہ پنجے کے سپیشلسٹ ہیں پنجا ہوتا ہے نہیں آرم ریسلنگ جیسے کہتے ہیں یہ اس کے سپیشلسٹ ہیں اور یہ مصر پنجاب کا بھی ٹائٹل ہے ان کے پاس ان کے ہاتھ دیکھیں اپنے ہاتھ ناظرین کو یہ دیکھیں جی کتنے بڑے ان کے ہاتھ ہیں نا جی ایسے وہ مصر کے دور کا جو شخص ہے ہوتا تھا نا جو مصر کے بڑے بڑے وہ تو یہ جو بیسٹ ہیں ہمارے ساتھ بیسٹ گبرو انہیں بیسٹ گبرو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یہ ان میں بہت زیادہ پاور ہے بہت زیادہ طاقت ہے یہ بینچ پریس کے سپیشلسٹ ہے اس کے علاوہ کشتیوں کے ریسلنگ کے اور یہ کسی بھی قسم کا ویٹ جتنا بھی ہیوی ویٹ ہو یہ ایزیلی اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہماری ٹیم ہے آرم گبرو بیسٹ گبرو میں ہوسٹ ہوں میرے ساتھ ایک کو ہوسٹ ہے جو سنہ فخر تھی فلم ایکٹرس ہیں اور ہم نے یہ ایک پروگرام بنایا بسیکلی اب گبرو اس کا جو مقصد کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دوں گزشتہ دنوں آپ لوگوں کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارا ٹرینڈ چل رہا تھا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ جو بتتمیزی کرنا جو ہماری یوت ہے میں وہ دیکھ رہا تھا ایک غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے جی ہم لوگ ہمارا انا تو یہ ہماری تربیت ہے ہم کریکٹر اسیسنیشن کر رہے تھے ایک دوسرے کی کردار کوشی کر رہے تھے ایک دوسرے کو باتیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے تو میرے لیے یہ بڑا پینک سی ایک فرسٹریشن سی مجھے ہوتی تھی یہ دیکھ کے یہ چیزیں کہ یار یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہماری یوتھ کس طرف چل پڑی ہے ہماری یہ ڈائریکشن نہیں ہے ہم لوگ ایک مہنتی قوم ہیں ایک سپورٹسمن قوم ہیں تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ ان کو تھوڑا ڈائیورٹ کیا جائے جو ہماری یوتھ ہیں ان کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا جائے اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسا پروگرام لیا جائے جس میں یوتھ کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہو اس میں یوتھ کے لیے آگے بڑھنے کے موقع بھی ہو ہم ٹیلنٹ ہنٹ ٹیلنٹ کو دریافت کریں ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں تا کہ بچے آگے اپنے فیوچر میں جائیں اور اس چیز سے یہ جو گالم گلوچ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بتتمیزی کرنا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا پولٹیکل ایشیوز کی وجہ سے تو ان چیزوں سے تانگ آ کر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس پروگرام کو پرموٹ کیا جائے گبرو اس کو لوگوں کا دھیان جو ہے وہ روحجان اس طرف لیا جائے خالی دماغ کو تو ویسے بھی شیطان کا گھر کہا جاتا ہے تو یہ ایک پلیٹ فارم مل گیا لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی بلکل ایسے جس میں ہم انٹرٹینمنٹ وغیرہ کریں گے تو ایک تھے ہمارے بیسٹ گبرو اور دوسرے آرم گبرو تو اپنے نام سے لے کے اپنی خصوصیات تک آپ اپنی زبانی بتائیں ہمیں بھی اور عوام کو بھی میرا نام وقاس بھٹ ہے اور ہم یہ سمجھ لیں گبرو بننے کا خاندانی شو کا ہمارا ریسلنگ فیملی سے تعلق ہے سٹارٹ سے ہی ہم جو ہے گر میں بھی بچے آپس میں کھیلتے ہیں اور کشتی وغیرہ کرتے ہیں ڈمپر وغیرہ لگاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہی شوق تھا نام بیسٹ گبرو اور باتیں اتنے کام طریقے سے کون مانے گا ان کی باتوں سے دیکھیں جی یہ جو ہمارے پہلوان ہوتے ہیں تھوڑے شائع ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا جی تو اس ویسے تھوڑے تھوڑے ہمارے جو گبروز ہیں وہ تھوڑے سے شائع ہیں لیکن وہ اپنے کام میں اپنے فن میں اپنے ٹیلنٹ میں وہ پورے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہم میں کشتی وغیرہ کروانی ہے یعنی بولنے کی ضرورت نہیں کام ہی سب کچھ بول دیتا ہے تو جو ہمارے عام گبرو ہیں آپ کا نام اور آپ کی خوبیاں کیا کیا کرتے ہیں آپ میرا نام کلیم اللہ ہے اچھا پہلے میں بانڈی بیلڈنگ کرتا تھا اس کے بعد مجھے عام ریسلنگ کا شوق کڑا وہ میں نے پہلے اپنے گاؤں سے شروع کیا اس کے بعد جلے سے پہلے ویژن سے پھر اپنی آف لیول سے مجھے میڈل بلے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جو آپ کا پروگرم ہے اس کا نام ہے دیگبروز بیسکلی اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے کوئی بھی نام ایسی نہیں آجاتا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے تو یہ دیگبروز کی کیا سٹوری ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں دیگبروز چونکہ یہ نام ہمارا وہ گجران والا جو ہے ہمارا شہر ہے پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے ہم لوگ پہلوانی میں بھی کھانے میں بھی ہر چیز میں خوراک میں بھی فیمس ہیں all over the world تو جو ہمارا یہ جو گبروز ہے یہ ہمارے بیسکلی یہ ہمارے شہر کے لیے بنا ہے world the gبروز ٹھیک ہے تو اس میں میرا جو کانٹینٹ ہے نا وہ میں کانٹینٹ یہ ہے اس میں لڑکے آئیں گے آکے پرفارم کریں گے دو راؤنڈ رکھے ہیں دو راؤنڈ first round میں میں ان کو dare دوں گا کوئی بھی dare دوں گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اگر وہ کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارا second round ہے second round میں میں انہیں option دیتا ہوں کہ یہاں جو میرے بیسٹ گبرو ہے اور arm گبرو ہے یا ان سے مقابلہ کر لو ان کو ہرا لو یا پھر جو وہ میں کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے second round میں اگر وہ کہتے ٹھیک ہے جی ہم arm گبرو سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے competition کے لیے تو ان کو میں arm گبرو سے کہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ پنجے کی پنجہ مطلب arm wrestling کریں اگر وہ بیسٹ گبرو کے ساتھ کہتے ہیں تو ان کے ساتھ میں اس کا bench press کا مقابلہ لگوا سکتا ہوں یا کشتی کا یا wrestling کا اگر وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں ہوں competition کرنا پھر میں نے ایک option دیتا ہوں کہ پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا اب پھر ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یا کیا برا لگتا ہے for example وہ مجھے کہتے ہیں جی مجھے ایک میرے شوہ میں لڑکی آئے آپ کو بتاتے تو اس میں نے لڑکے کو کہا میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں تمہیں کس چیز کا فخر ہے تو تم کہتے ہو کہ میں نے ایسا کام زندگی میں کیا جس کا مجھے بڑا فخر ہو اس نے مجھے کہا جی میں نے ساثھ والے محلے میں میری لڑائی ہوئی وہاں پر میں گیا اور وہاں جا کر ایک لڑکے کو میں نے بہت مارا اپنے دوست کے ساتھ اس لڑکے کو بہت مار گیا میرا دوست بیسکلی اس نے کہا کہ میرے دوست کے ساتھ اسی لڑائی ہوئی تھی تو دوست نے مجھے کہا آؤ چلنے مارنے کے لیے تو ہم سارے دوست کٹھے ہو گئے اس کو پھینٹی لگا گئے ہیں میں نے اسے کہا تم اسے فخر سمجھتے ہو اس نے مجھے کہا جی فخر ہے اپنے دوست کے لیے کھڑا ہوں بھاغا نہیں ہوں میں اپنے دوست کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے میں اب بھاغا نہیں ہم لوگ تو میں مجھے فخر ہے میں نے اس سے کہا تم پاکستانی بھائی کو اپنے بے بطن بھائی کو مارنا فخر سمجھتے ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا یا اس بچے کو کچھ ہو جاتا تو پھر میں نے کہا تمہیں تمہارا ٹاسک یہ ہے کہ تم نے اس لڑکے سے معافی مانگنی ہے وہ کہتا جی میں نے تو زندگی میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی میں نے کہا بھائی تمہیں معافی مانگی اگر گبرو بننا نا گبرو کے لیے دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوں یعنی اپنی انا کو اپنے تکبر کو اپنے ضمیر کو بھی آپ قابو میں رکھتے ہو اصل پہلوان وہ ہے دیکھیں گے تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہو بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے میں نے اسے کہا تمہارا ٹاسک یہ ہے اس لڑکے سے معافی مانگو کہتا ہے نہیں سر میں تو نہیں مانگوں گا میں نے کہا پھر میں تمہیں آؤٹ کر دوں گا تم گبرو بننے کے لائق نہیں ہو فیزیکل ہی تم فٹ ہو جسمانی طور پر تم ٹھیک ہو لیکن تم اپنے چو کے اپنے ضمیر کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو تم گبرو نہیں بن سکتے اس نے کہا چلے میں اس سے معافی مانگتا ہوں پھر میں اس کے ساتھ گیا اس لڑکے سے اس نے معافی مانگی جا کر اس کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو گبرو میں ہم نے یہ بھی لیسن دینا ہے کہ آپ لوگ اپنے جو اپنی بھائی ہیں جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے اچھا برطاو کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں ان پر بھی آپ نے کمپرومائز کرنا ہے جو لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں آپ نے انہیں بھی برداشت کرنا ہے برداشت کرنا بھی گبرو ہے جو برداشت کرتے ہیں وہ بھی تو گبرو ہے وہ بھی تو ایک پہلوان ہے تو ہمارے یہ تیم ہے فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی یہی میں دیگبروز کا پرومو دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ دیگبروز بننے کے لیے آپ کی انا وقار اور تکبر کو مارنا پڑے گا تو یہ دیگبروز کس طرح کرنے والے یہ تو ایک مثال ہو گئی آگے آپ نے کیا سوچ کے رکھا کہ کیسے لوگوں کی انا ختم کی جائے کیسے ان کے تکبر کو مارنا پڑے گا اس میں میرا یہ ہے پلان مختلف شہروں سے ہمارے پاس گبروز میں لوگ آ رہے ہیں اوڈیشنز کے لیے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں بیسیکلی بیسے تو سارے طبقے لوگ ہیں اس میں کوئی ایج رسٹکشن نہیں ہے کوئی بھی ایج کوئی بھی جینڈر کوئی بھی جینڈر ایمن مطلب کوئی شی میل بھی ہم ویلکم کریں گے کوئی بھی آ سکتا ہے وہ آ کے اپنا دکھائے تو بیسیکلی ہم نے جو بلا رہے ہیں سب کو جو گبروز میں ان کو ہم یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں اور وہ پر فارم کریں ان کو ہم ڈیر دیتے ہیں ان کو ہم ٹاسک دیتے ہیں کچھ آؤٹڈور گیمز کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ انڈور شروع میں ہم اوڈیشنز لے رہے ہیں تو مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں جو سیلیکشن ہوتی ہے فائنل سیلیکشن کے بعد دو ٹیمز بنیں گی دو ٹیمز بن جائیں گی دس دس لوگوں کی یا بیس بیس لوگی جو ہم بیسٹ پلیئر جو بہترین بیسٹ پلیئرز ہوں گے وہ سیلیکٹ کریں گے پھر ان کے ہم کچھ آؤٹڈور گیمز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا ہمارا ہے اور اس میں ہم جو ہر سٹوڈنٹ کو ہم اس سے کوئیسشن کریں گے کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے کیا نا پسند ہے جو چیز اس کو پسند نہیں ہوگی ہم اس سے وہ کام کروائیں گے جان بوچ کر وہ کام کروائیں گے ہم تاکہ برداشت پیدا ہو تاکہ برداشت پیدا ہو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں برداشت نہیں پسند کرتے آپ تو اگر آپ اسی طرح اپنی زندگی گزار دیں گے تو زندگی تو بڑی لمبی ہے کئی زندگی میں ایسے مراحل آئیں گے مختلف سٹیجیز آئیں گی جہاں پر آپ کو لوگ بسند نہیں ہوں گے جہاں پر آپ کو کچھ چیزیں بسند نہیں ہوں گی ان کو آپ نے مینج کرنا ہے ان کو آپ نے برداشت کرنا ہے یہی تو گبروز کا میسج ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہو گئی کہ دو ٹیمز بنیں گی تو یہ پروگرامز میں جو آپ کا ریالیٹیش ہوا ہے اس میں جو دو ٹیمز بنیں گی ان کے لیے کوچ کے طور پر آپ کے گبروز میں سے ہی کوئی ہوگا یا پھر ان کے ٹیم میمبرز میں ہی جو سب سے زیادہ قابلیت رکھتا ہوگا اس کو کوچ بنائے جائے گا اس میں ڈیویئن کا کیا سیستر ہے اس میں نا ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے ہم ججز انکلوڈ کریں گے پروفیشنل سپورٹس مین اچھا پروفیشنل انٹرنیشنلی جو بڑے پلیئرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو ہم ہر ٹیم کا کوچ ہیڈ کہلیں یا جو بھی آپ کیپٹن کہلیں وہ ان کو سپروائز کرے گا پروفیشنل سپورٹس مین کوئی بھی پاکستان کا جو انٹرنیشنلی پرفارن کرتا ہے وہ ہر ٹیم کا ہیڈ ہوگا تو آپ کے جو ٹاسکس ہیں ان میں سپورٹس کون کون سے ہیں کون کون سے کس میں سپورٹس کریں دیکھیں اس میں سپورٹس ہماری کوئی اس میں ہم نے فکس نہیں کی یا اس میں کوئی کمپنشن نہیں ہے ایسی ہماری ٹاسک بیسکلی اپنی ہے ہم اس میں مختلف قسم کی ٹاسک دے رہے ہیں ماذا آپ کسی سے پوش اپس بھی کروا رہے ہیں کسی سے ہم جو ہے وہ ویٹ وہ وہ بھی کروا رہے ہیں رسہ چڑھنا وہ رسے کو وہ بھی ایک ہماری سیگمنٹ ہے اسی طرح ہمارے ہیں وہ ڈرمز کی ہے وال ہے ایک دیوار ہے دیوار کو پھلانگنا ہے اس میں مختلف قسم کی ٹاسک ہے ماذا آپ کوئی ایک نہیں ہے ہاں ٹائر رول کرنا ہے سہاگہ کھینچنا ہے سہاگہ ہوتا ہے پہلوان گلے میں ڈال کے کھینچتے ہیں وہ ہے پھر اس طرح ہمارا ایک ہے کبڈی کبڈی کی ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہوا ہے کبڈی گیم نہیں ہے اس سے ملتا جلتا کبڈی سے ملتا جلتا ماذا آپ فیزیکلی ایکٹیوٹی ہے اس میں پوری سٹرنٹ ہے پار لگتی ہے پوری گیمز ہیں تو اس میں بعد میں جو آؤٹڈور گیمزیں ہوں گی وہ ہم سیمنگ پول میں بھی ہیں فورسٹ میں جنگل میں جنگل میں بھی ہم ڈیر دیں گے رسے باندھیں ہوں گے اس کو روپ ہے اس کو پکڑ کر کروس کرنا ہے ہا سیریہ یا جیسے ہم جو فورسٹ کے اندر مختلف قسم کی گیمز ہو سکتی ہیں بائک سے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہیں کوئی بھی سٹرنٹھ والی جیسے بڑے بڑے درخت ہیں درخت کو کاٹنا ہے درخت کو کاٹ کے اس کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لے جا کر ایک خاص جسنس پر رکھنا لکڑییں کاٹنی جس طرح کی بڑی ڈیرنگ قسم کی گیمز ہیں تو بیسیکلی ایک فیر فیکٹر گیم ہے ڈیرنگ گیم ہے بلکل ایک فیر فیکٹر تو اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اندر دا ایکسپرٹ اوبزرویشن اس میں کیا ٹیم ہے آپ کی جی بلکل دیکھیں یہ آپ نے بات بلکل ٹھیک ہی ہے کیونکہ ایکسپرٹ ضروری ہے اس میں ہمارا یہ پورا پروپر پلان ہے کہ ایک میڈیکل ایکسپرٹ ایسا جو فرسٹ ایڈ بغیرہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے ویسے ہم نے کوشش یہ کیا کہ رسک فیکٹر کم سے کم ہو کیونکہ رسک فیکٹر زیادہ ہونا تو پھر وہ چینلز میں بھی ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے نا جی چینلز پہ بھی دکھانے کے لیے تو یہ وہ تو باقی ہمارے پاس ٹیم تو پروفیشنل ہے جو ڈاکٹر کہنے آپ یہاں اس طرح جو ان کو کیر ٹیک کے لیے اس کے لیے ہمارے ساتھ گبرو سکوارڈ ہے ایک گبرو سکوارڈ کے اندر ہمارے ساتھ چار پانچ لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو کہ جن کا کام یہ ہے گبرو سکوارڈ انہوں نے سکوارڈ کرنا ہے ہمیں پورا ہر قسم کا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے اس میں ہی ہمیں کوئی چیز چاہیے یا کوئی مس حیپ ہو تو وہ گبرو سکوارڈ فوری طور پر اس کو انسٹینٹ لی آ کے کبر کرتی ہے اور یہ ہماری پوری پرپرٹی میں تو اگر کوئی ہو تھوڑا خطرنا قسم کا ٹاسک وغیرہ تو اس کو پہلے ٹرائے کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتے ہیں ایسپیکٹس کیا کیا اس میں ڈینجر کے ہم نے بسکلی جتنی بھی جو ڈیرز ہیں وہ ہم نے خود اپنے اپنے اوپر پہلے ٹرائے کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل گبرو وہ ہے کہ جو خود بھی تو وہ کام کر سکتا ہو اگر میں ہی وہ کام نہیں کر سکتا تو کسی سے کیا تو مجھے کیا میں نے کر کے تو پہلے میں وہ ڈیر کرنے کے قابل ساری اپنے اوڈیشنز بھی کر لیا مختلف شہرہ سے اوڈیشنز کے لیے لوگ آپ بھی گئے سیلیکٹ بھی ہو گئے ٹاسکس بھی ہو گئے لیکن گجرہ والا کا ایک گبرو ہے جو آپ کی نظر سے رہ گیا وہ گبرو جو بیچارہ وہاں اوڈیشن نہ دے سکا جو ہمارے چینل کے تھرو آئینن کے تھرو وہ یہاں اوڈیشن دینا چاہتا ہے دی گبروز کے لیے جی بلکل ٹھیک ہے اس کو بلائیں آپ ویلکم کریں بلاتے ہیں جی یہاں پر ہم بلانا چاہتے ہیں گجرہ والا کے دی گبرو کو جو یہاں پر گبروز کے لیے اوڈیشن دینا چاہتے ہیں جی گبرو آ جائیں ہن جی آپ کون ہلو ہن جی اے تو سی کون آپ کیا کر رہے ہیں ادھر شو چل رہے ہیں لائف شو میں آپ کیا کر رہے ہیں اوہ میں نے پشان ہے نسی سیکیورٹی کون ہے یہ نکالو ان کو یہاں سے کون ہے یہ لی کے جائیں ان کو شو چل رہے ہیں لائف لائف شو چل رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر لے کے جائیں لے کے جائیں یہاں پر پروگرام چل رہے ہیں یہ کوئی مانگنے مالے آپ ان کو کارنلی باہر لے کے پشان ہے لے جائیں لے جائیں اوہ پاہی میں میں ترک جائیں میری کالتے سنو جی محضرت پتا نہیں کون تھے آگئے لیکن کدر ہے ہمارے گبرو گبرو کو تو بلائے جائے اس کا اوڈیشن کرنا ہے یہاں پر آجائی گبرو کدر ہے ہمارے گبرو آپ پھر آ گئے ہیں دیکھیں اس سے آپ کا مطلب نہیں ہے یہاں پر شو چل رہے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کسی بلایا کنو ہے ہم یہاں پر گبروز کا شو کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہمارے گبرو یہاں رہے تھے میں کلیاں کرنا ہے ہمارے گبرو تو ہاں نظر نہیں ہوں گھوم کے دکھائیں ایک بار مجھے سمجھ نہیں ہے ہمارے گبرو کہاں سے ہیں اچھا تو انہوں پتہ نہیں لگا میں کہاں ہوں ناں یہ دیکھیں یہ جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے پتہ چل رہے ہیں یہ گبروز ہیں یہ سٹارز ہیں ہاں بچے نے اپنے نکے یہ بالنے نکلو انہوں سے سامنے میرے توسی جو ڈانڈ کی ٹے پنے ہاں پا ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سی ان کے نظر آنے پتہ لگ جانتا ہے دکھاؤ جی با جی جراؤ کڈو ہاں اپنا ڈانڈ یہ ایک دفع آپ دکھائی دیں ان کو انہیں اپنے ڈانڈ کڈو سائیڈ پہ ہٹے نا دیکھ لیں رام سے پہلے دیکھ لیں آپ اور پھر دیکھ زیادہ فرق نہیں ہے با انیس ایک سو انیس کا فرق ہاں ہاں چلیں ٹھیک ہے آپ ادھر کرنے کے آیا یہ بتائیں آپ گھونسلا کڈا ہے آپ گھونسلا کڈھر ہے گھونسلا کڈھر ہے گھونسلا 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 چینہ دیاں اسے کھانے آپ نے دیسی کھالیا ہے آپ نے دیسی کھائی ہوئے کھا کھا کہیں ہمیں کنٹا کو پیجنا ہے تین کلو بادام کی کی تین کلو بادام کی کی تا ہے پلوانا دے کار دیکھے ہیں اچھا دیکھے آئیو اٹھائے گئے تھے اٹھا لیا تھا تین کلو بادام اٹھا کی توٹ تو نہیں گئے کہیں سے آپ اوہ تسی لگتا ہے بیلکل نہیں پیشان ہے گبرو بے خو تو اٹھے سامنے کھلوتا ہے دیکھیں اے دین سواب میں گبرو نہیں لگتا اچھے تسی پنک جیا پائے اے بی بی پنک جیا پنڈا کے پنڈی پنڈی نا پنڈی پنڈی نا پنڈی نہیں گالتی تو آجی ٹھیک ہے بیلکل چلے ٹھیک ہے بحث کا فائدہ نہیں آپ ادھر گبرو کا اوڈیشن دے نے آیا جی میں گبرو ہوں اللہ دی میرے بانینا چلے ٹھیک ہے پھر اب آئے ہیں گبروز کی چاہت میں اب موکہ دےنا چاہیے ایک موکہ تو سب کو ملنا چاہیے بیسے تو یہ گبروز جوان آدمی ہیں ہاں میں روڑتے جان رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہاں میں جوانا پراؤں جا ہاں پراؤں ہوں ان کو یہ تھا ہمیں نیچے آکے گیبنا ہو جاؤ پتہ ہی نہیں لگنا ہاں بھئی کیمرا میں ان سے زرارہ آپ تا کرنے نظر آرہے ہیں یہ بیٹے ہوئے فریم میں کے نہیں کوئی دیوار پر ان کو کوئی چلتی چیز نہ سمجھے یہ ہمارے گبرو کے اوڈیشن کے لیے آئے گبروز میں اچھا چلیں دیکھیں ہاں اچھا دس سونا سکڑ کنے پین دے آئیہ سکڑ پین دے ہی نہیں تینڈ بیں یہ مکان نہ لاظی میرے باننا توں پلوانا میں پلوانا ایہ نا مظر میں صرف تاسی چرسیاں دے گبرو نہیں آہ وہ ایسا گبرو ہر پلکین ہر پارک میں پایا جاتا ہے آئے 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 ایسے سونے گبرو تو لمحے پائیوں یہ وہ گبرو ہے جو بینہ انجن کے جہاز ہوتے ہیں جب اپنے ٹائم سے اٹھتے ہیں اپنے ٹائم سے جب دل کرے ہوں آپ نا دیکھیں آپ میری انسٹ کر رہے ہیں ہاں وہ ساری انگریزی کٹھے بول چھتی اتنے بھاری الفاظ اچھے نہیں لگتے ہم ہی گر جائیں گے نہ کریں چلے ٹھیک ہے آپ گبروز کے ڈیشن کے لیے آئے ہیں ہمارے گبروز بھی ادھر ہیں اور گبروز کے ہوسٹ بھی ادھر ہے صبح عیدہ قربان کا موقع ہے تو ایک بڑا اچھا خیال آیا ہے میرے ذہن میں گبروز تو ہی آئے ہیں گبروز اٹھاتے ہیں ڈمبلز وغیرہ وغیرہ یہ زرہ سپیشل گجران والا کے گبرو پہلوانوں کے شہر اس سے بکرا اٹھواتے ہیں جیدے قربان کا موقع سے بکرا اٹھواتے ہیں جان دے نہیں تسی میرا گرجا کی دروازے باقیہ نہیں سنے گڑانیاں میری ہیں نہیں جسے نہ دو ہوئے گرجا کی دروازے وہ دربارہ بندے ترمہ کلا ہم نے دیو سٹھے پانچوں کے ہونی دیں دا میں ہا جاؤ نہیں جے دینا لیک پاکتی آئے نے پھر کھولیا نے چھنگا مینو مہا مار کھا دی مہا مار کھا دی پھر مار کھا دی چلو لڑائی دے پہ چکو دو چار میں مار لیاں چکو دو چار ہو نا مار لیاں دو چار مار گیاں تے آیا جنہ با سفر میں کہا ہوئے کلا بندہ نا تیت اسی بارہ بندے پیوہ دے پتروں کلے 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 آؤ بہت نائنسافی ہم انصاف کریں گے بکرا اٹھانے آپ نے میرا واقعہ سنو مہا پیوہ دے پتروں کلے کلے آؤ بہت سفرائے نے کلے 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 نے تو تیمین کلے کلے نمارے آپ بکرا لے آئے کدر آجی پروڈکشن ٹیم کائنڈلی بکرا لے آئے ہمارے گبرو بکرا اٹھا کے دکھائیں گے بیتاب ہے یہ گبرو بکرا اٹھانے کے لئے کنے تجھے کنے تجھے کی بکرا لے آئے بیڑا لیاو بیڑا لیاو آپ کے یہ واقعات اور کہانیاں تو لمبی چلنے لگی ہیں آپ ایسا کریں آرام سے سنانا شروع کریں پھر آپ سے ہم گبروز کے ایڈیشن لیتے ہیں بس پھر میں اور نا نو کلے کلے منو توتا پھر اچھا میں جو اپنے بوئے کے بلی بھی شہر ہندی پیوہ دے پتروں تو میرے بوئے گیا ہو اچھا میرے بوئے دے آجا مار گیا پھر تب بوڑا چوسی فیر نہیں خونے تھے پھر میرے گبروز کو مار کھانی جے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مار نہیں کھائی یہ چیلنج کر سکتے میرے گبروز کو آپ یہ دیکھیں موڑے نکو ترہ ورہ میں مار ہے ہاں ترہ ورہ مار ہے میں موڑے نو نہیں ہی مار کھانا آجا مارتا نگا اچھا لالا آیا اب مہاش آگے نہیں بٹھے لالا میرا باہر نکلیا سانو دو آنو پر کھولیا ہم تو دوبیں گے سانم تمہیں لے کے دوبیں گے ساتھ دوست کو بھی پڑھوائی ساتھ خود بھی کھائی انہیں لالیا گھا لیا بھائی نکیا کام بسوں باہر ہو گئی کردے کار بھائی بس بھر ماں پاہار ڈابو چاتھ مہا کہ اچھا بھائی تو آنو مولانے لینا سانو مارے ہیں بندے آنو مار پھر بادوہ فل ٹیم بادوہ بادوہ ماں دیتیاں بھر سانو مولای آدمی سامید گھوگاپ لوان اس وقت میں پاکستان جاندے ہو گئی جگہ بڑھا جوان گھوگاپ لوان 왜 لوگ روڑے پاتھے سرکوگا بڑھے began چھوڑ بچ گیا جد Lee میں بڑے ہاں پھر ہر پاس سے رولا ہی رولا اوے 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 پورا استقبال ہوئے ہیں وہ پچھو کیوں کیوں وہ میں کھاڑے تو پناہ نکل گیا ساں میں کہے شاید ٹماترنڈے بھی پڑے ہوں گے وہاں پہ اچھا چلیں کسے کہانیاں ہیں کہ بس ہتم ہو گئی ہیں ہو تو سی لیاو بکرے کےڑے نے تو اٹھے لیا جی بکرہ لیایے گبرو کا آج ایڈیشن ہوئی جائیے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے گبروز کے لیے یہ سیلیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے دینا تو نہیں چاہیے لیکن ایک موقع گبروز کی چاہت میں موقع کی میں تھے انہیں بکرے کی نہیں اندر میں چوک لیا جی مستر گبرو یہ بکرا آگیا ہمارا ہم صرف اسی کو گبرو مانیں گے جو یہ بکرا اٹھائے گا اور صرف مانیں گے نہیں بلکہ یہ بکرا جو ہے اس کو تحفے کے طور پر ملے گا بھی جیت کا ہی نام ہے یہ بکرا تو میں بکرا ہی صرف اپنے نام آگیا ہے کہ تیڈی جے آنے کو جے اے نو تھا نہیں ہلا آپ سے صحیح مند لگ رہے ہیں چلیں باتیں نہیں اس کو اٹھا کر دکھا رہا ہے اے بھائی نہیں ہے اے بھائی نہیں ہے اے میں چکن لگوں گا ہوں جو آنا ہے کچھ پاس نہ امبولانس بھی بھولا ہے 1 1 2 2 پاسٹ ایڈ کا انتظام رکھیں پاسٹ ایڈ کا انتظام رکھیں پاسٹ ایڈ کا انتظام رکھیں اے بھائی کئی بھائی آبے پکرا آلا آبے پھر بندر کی تھا یہ اؤیٰ لئے پڑے۔ آہ چکیا گیا اس کے نہیں نائی بلکل بھی نہیں ہم نہیں چکیا گیا پر مرمان کام تینوں ہی چکتے نہیں پناہوں جا ہے ہے ایک من منوں نے کوئی نہیں کوئی نہیں یہ رام سے کیا رام سے کوشش کریں صرف جوتی دی میرا پرابلم اسی کوجا ٹوکل نہ جاٹا اہ اہ آپ تو اس کے بعد بھی نہ اٹھا رہا تھا یہ پکرہ ایسے پکرے نے ان کو اٹھانا ہے موڈے تکرہ پکرے نے ان کو معلوم ہویا ہے ایہ ہو یہ ناں کھوڑتے نہیں ان کوئی اے ہاں موڈو موک اچھی تو میں بازجیں میرے کلوں میں تو میں چوکتے نہیں میرے لو بڑا پیدا یا دہا بھی مجد میں پترنا ماں لو میں چکن لگا جے اب پڑنا لالو لنے کے انجھلان میں مجدد چوکلے آپ پشنیاں دوں میں لتنا چکنیاں سب آ تھوڑی زیادہ میں توتے گئی ایک اکو انچ یہ بکرا اٹھانا ہوتا ہے کتھے کار کرنے بکرا آپ ہمارے گبروز کو چیلنج کر رہے ہیں جی تو کون گبرو اٹھا کے دکھائے گا بکرا یہ میرے آم گبرو ہے یہ آپ کو ابھی اٹھا کے دکھاتے ہیں بکرے کو کیسے اٹھاتے ہیں تو یہ جو آپ کے گبرو اینے بھی پتہ چل جائے گا کس طرح اٹھائے گا دیکھ لیں صرف دو ٹھانگیں نہیں اٹھانی پورا بکرا اٹھانا ہے ان کو بھی ساتھ اٹھالے کر آپ کہتے ہیں تو دونوں کو ہم چوڑی کر کے لائے پھو میں چوکڑا کیوں واہ جی واہ یہ اٹھاتے ہیں بکرا پہلی بار میں اے 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 میں نے چکنا سی ہمارے گبرو نے یہ بکرا اٹھا لیا ہے میں چاہ رہی تھی کہ آپ گبرو بنے اور یہ بکرا آپ کے ساتھ جائے چلو یہ بکرا چوکڑا رہنا سی آج یہ بکرا دے کے آیا تو اس کا بکرا اٹھانے سے کیا تعلق ہے وہ پڑا کیے وہ نو میں نو پی آنے ساں اچھا وہ پی کے نہیں میں آیا فوراں تاکتہ آیا دی تو آڈیج اوہ بڑی تاکتہ ببدام خاندے ساتھ آہ اکوستان اٹھے گڑی پاس کی کوستان ٹھیک ہے جی انا گا تکالا اچھا جی لاہر تکا پھر نہیں نکلی چلے کوشش تو کی چلے کوشش تو کی لیکن یہ جو ہے اب بکرا یہ تو اب ہمارے آرم گبرو کا بکرا ہے جی یہ بکرا اب آئین این کی طرف سے یہ بکرا آپ کا وہ کیونکہ آپ نے جیت لیا یہ ٹاسک اور آپ جی گبرو بننے کا خواب خواب ہی رہ گیا کوئی نہیں غلط دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ بار بار کوشش کرتے رہے نہیں تھا ہوتا پھر کرتے تھے نہیں تھا ہوتا پھر کرتے تھے تو یہ بھی گبروز کا ایک میسیج ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی never give up آپ نے کبھی give up نہیں کرنا ایک دفعہ گریں پھر اٹھیں پھر گریں پھر مجھے یہ ان کا spirit اچھا لگا اسی ان کے جوش کو الولولے کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں اپنے گبروز ٹیم کی طرف سے میرا خیال ہے یہ بھی مجھ سے agree کریں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں جو بکرا دیا جا رہا ہے انعام کے طور پر ہم چاہتے ہیں یہ ہم ان کو انعام کے طور پر دینا پسند کریں گے کہ ہم ان کو انعام کے طور پر دیتے ہیں تاکہ یہ اسی طرح اسی طرح اپنی حمت نہ ہارے اور کبھی بھی give up نہ کریں اور ہو سکتا ہے کہ اس بکرے کو کھانے کے بعد ان کے اندر اصل گبروز والی طاقت بھی آ جائیں اور پھر آپ گبرو بن بھی جائیں گے گبرو صاحب اس کو سیل نہ کیجئے گا آپ کی میربانی اس کو اپنے کھانا ہے ہاں بسیتے کربانی میں یہ نہیں دے دیں گے نہیں بندونا تو سی کھاؤ یہ ہمارے گبرو صرف بہادوری نہیں بلکہ سخی دل بھی ہے یہاں مطلب ہے کہ اصل گبرو جیڑے نے وہ پھڑی یہ نہیں ہندے گبرو گالہ لے بھی ہندے نے پہ جان تاکت آلے بھی ہندے نے بے شاک ایسا ہی ہے بہت شکریہ شکریہ جی گبرو کے ڈیشن کے لیے اسی پہ بیٹھ کے جانے آپ نے چلو مردی اجتی میری جی مدی اکھنا ساٹھی کو لے جائیں فائنلی ہمارے گزہ والا کے گبرو تو چلے گئے یہ وہ گبرو تھے جو آپ کی نظر سے رہ گئے شکر اللہ کہ یہ گبرو میری نظر سے رہ گئے تو کوئی ایسے ایڈیشن کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑا ایسے کرنا پڑا مجھے بلکل کرنا پڑا آپ جب دیکھیں گے انشاءاللہ ہم آنئر کریں گے تو اس میں ایسے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جو بلکل بھی گبرو بننے کے تو نہیں تھے قابل لیکن چلے ہم نے ان کو موقع ضرور دیا تھا ہم نے کسی کو یہ نہیں تھا کہ آپ کر نہیں سکتے تو ہم نے سب کو موقع دیا آگے وہ نہیں کیا ایسے لوگ تھے گبروز میں شامل تھے کچھ لوگ تو اب یہ ہے کہ گبروز ایک اچھا یعنی ایک ریالیٹی شو ہے جو کہ اس کی سٹوری بھی اچھی ہے انشاءاللہ یہ آگے ترقی بھی کرے گا تو آپ اس کو کس طرح یعنی صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہے گا یا سیٹلائٹ پہ جانے کا اس کا کوئی پلان دیکھیں آج کل ویسے تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب لوگ جو ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا سے بڑا کم دیکھتے ہیں اتنا وقت نہیں ہوتا سب موبائل پر ہی دیکھتے ہیں تو بیسیکلی میرا مقصد تو اس کو سوشل میڈیا کے لیے ہی ہے جو میں نے بنایا ہے لیکن ایک دو چینل سے مجھے ہے آفرز ان کو دکھایا تھا انہیں اچھا لگا پسند بھی آیا تو بہت چل رہی ہے دیکھیں اس کو ہو سکتا ہے ہم سوشل میڈیا سے بھی اور الیکٹرونک میڈیا سے بھی دونوں پلیٹ فارم سے اس کو لانچ کریں گے تو جو آفرز ہیں وہ آپ کو مناسب لگ رہی ہیں کہ آپ کی جو ایفورٹ ہے جتنی محنت ہے اس کے اکارڈنگ پھر آگے ملا جو سلہ وہ بھی تو ملنا چاہیے دیکھیں سلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا انسان تو کسی کو دے نہیں سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن پھر بھی ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ ہمیں مناسب لگے گی ہم اس کو پھر ڈسکس کر کے ہمیں لگا کہ یہ بنتا ہے تو ہم اس کو ضرور کریں گے جو ہمارے لیے ہمارے پروگرام کے لیے بیسی کے لیے ہمارے گبروز کے لیے بھی فیوریبل ہو میری اس میں کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے گبروز ہیں جو ہماری ٹیم ہیں ان کو ان فیوچر اچھے موقعیں ملیں وہ پاکستان کے لیے گیمز میں شامل ہو پاکستان کے لیے کوئی میڈلز وغیرہ جیتے پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں اب تک تو بات ہوگئے گبروز کی اور گبروز کے کام کی اب باری آتی ہے کہ گبروز عید کیسے مناتے ہیں صبح عید قربان عید الزہا کا موقع ہے تو یہ ہمارے گبروز جو ہمارے بہادر فوجی بنے ہوں ہے اس ٹائم ریالیٹی شوک کے لیے فیئر فیکٹر خطروں سے کھیلنے والے ہیں تو یہ اپنی عید کس طرح منانے والے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ کیسے منائیں گے عید عید جو ہے جی عید بالکل ہمارے گبروز کے لیے تو یہ جو بڑی عید ہے یہ تو سب سے زیادہ پسند کیے جانے والی ہے کیونکہ اس میں ہمیں خوابے خورا کھانے ملتے ہیں رنگا رنگ قسم کے ہمارے کھانے پکوان بنتے ہیں جو گھر میں ہماری خواتین بناتی ہیں تو اس حوالے سے اس عید کا ایک خاصی مزہ ہے ایک خاصی اس کا ہمیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ہم لوگ نارملی وہ ہمارا ایک trend ہے رات کو ہم لوگ جو عید سے ایک دن پہلے شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ جوتے بغیرہ اس کے علاوہ شلوار کمیز ہمارا trend ہے ہم لوگ وہ like کرتے ہیں پھر نیکس دے عید کی نماز ادا کرتے ہیں قربانی بغیرہ پاس بیٹھ کے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کے جو ہمارے وہ کسائی آنکھوں دیکھتے ہیں بچوں کو بھی یہ بڑا اپنے ہاتھ سے تکبیر ہم لوگ اس کو پھیرتے ہیں جو ہمارا جانور ہوتا ہے بچوں بھی اس عید کو بڑا enjoy کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ایک مرالہ آتا ہے جس میں جو ہماری family members ہیں جو سب سے پہلے جو ان کا حق ہوتا ہے جو family میں آپ کے سوید پوش لوگ ہیں جو گوشت نہیں effort کر سکتے ان کو ہم سب سے پہلے ان کا right ہے ان کے گھروں میں جا کر کہ ہم ان کو گوشت تقسیم کرتے ہیں پھر جو ہمارے ویسے جو غریب ہیں مساکین ہیں وہ دروازے پر جو آتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے پھر اس سے بڑی دل کو ایک سکون سا ملتا ہے کیونکہ ہم لوگ سارا سال ہی الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کھاتے رہتے ہیں تو یہ جو ہمارا طبقہ ہے جو ہمارا لوئر طبقہ ہے میڈل کلاس سے جو نیچے والا تو ان کو بیسیکل یہ ہوتی ہے اور عید کا مقصد بھی یہ ہے عید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کھائیں عید کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے غریب ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ان کا خیال کرے تو اس کے بعد پھر دوستوں کے ساتھ محفلے ہوتی ہیں جو کھانے گھر میں بنتے ہیں دوستوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے بار بی کیو چلتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ساری رات گفشپ ہوتی ہے تو اسی طرح کہ ہمارے ایونٹس بڑے انجوائبل ہوتے ہیں بڑا مزے کی ہوتی ہے ابھی آپ نے فیملی کا ذکر کیا تو مجھے آپ کی ایک ننی منی پیاری سی بیٹی یاد آگئی جس کی سوچل میڈیا پر کافی ویڈیوز ہیں جو کوئی نہ کوئی میسیجز دے رہی ہے کوئی پیغامات اچھی باتیں تو یہ کسی سے سیکھتی ہے یا خود ہی بتاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں چی میں بیسکلی تو اس کا جو ٹیچر ہے یا اس کا استاد کہہ لیں وہ میں ہی ہوں یہ موٹیویشنل ویڈیوز میں اسے آئیڈیا دیتا ہوں ماشاءاللہ اس کی پکن پار بہت اچھی ہے وہ فوراں پک کر جاتی ہے اس کو پھر بڑے اچھے طریقے سے ایکسپریس کرتی ہے تو اس کو بیسکلی یہ موٹیویشنل جو ہیں جو اس طرح کی سپیچیز ہیں یا موٹیویشنل جو آئیڈیاز ہیں وہ میں ہی دیتا ہوں اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو ایک ینگ ایج سے بڑی ویری ارلی ان کی جو ہم گرومنگ کرتے ہیں جو اور میں بتا دوں آپ بیلیو کریں گی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ بچے سکول سے سیونٹی پرسنٹ جو تھرٹی پرسنٹ سیکھتے ہیں اپنے سکول سے جو سیونٹی پرسنٹ ہے نا وہ اپنے گھروں سے ان کی تربیت ہوتی ہے جو تربیت ہے وہ والے دہن نے کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے گھروں سے چاہیے ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے یہ اچھی باتیں سکھانا شروع کریں تاکہ ان کو آگے زندگی میں یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو اور زندگی گزارنے میں آسانی ہو اور لوگوں کو بھی اس کا میسیج دیں تھانکیو سو مچ یہاں پر آئی این این کے آفیس آنے کا ہمارے ساتھ دی گبروز کی جو سٹوری ہے وہ شیئر کرنے کا اور ہمارے ناظرین کو انٹرٹین کرنے کا اب بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہماری اس چینل کے تھرہ اس پلیٹ فارم کے تھرہ پاکستان کا ہر وہ شخص جو خود میں ایک گبرو ہے یعنی جو ہیرو ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے سامنے نہیں آسکتا ان سب کے لیے ایک میسیج جی بالکل میں جو ہمارے جو گبروز ہیں میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں بڑا اہم بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے ہماری جو یوت ہے وہ پیچھے کیوں ہے ہم جب ہمارے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جب بچے ہمارے جب چھوٹے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے کوئی کہتا ہے میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے کوئی کہتا ہے میں نے اس کو پائلٹ بنانا ہے ہم پیسے میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں پیسہ آئے ہو ایسی اس کو جواب بتائیں کہ جس میں پیسہ آؤ میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ غلط ہے اس کو ہم نے ڈسکراج کرنے ہے ہماری جو قوم ہے وہ سپورٹس میں پیچھے کیوں ہے وہ اس لیے پیچھے ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانتے ہمارے ہر نوجوان میں ایک ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے گفٹڈ ہے کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے کسی میں کسی گیم کا ہے کسی میں سنگنگ کا ہے کسی میں ایکٹنگ کا ہے کسی میں کسی سپورٹس کا ہے کوئی فوٹبالر ہے کوئی کرکٹر ہے کوئی سپورٹ یہ ریسلر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹ رکھا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہم ایک تو ترقی بہت زیادہ کریں گی ہمارا نام بڑا ہوگا ہمارے ملک کا نام بڑا ہوگا تو میں اپنے سارے نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے اور جو آپ کے اندر ہنر ہے اس کو آپ سمجھیں جی تو ناظرین یہ تھی دی گبروس کی ٹیم ان کو ان کے آنے والے پروگرام دی گبروس کے لیے بہت 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 بیسٹ ویشز اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں کیونکہ جس کام میں آپ کا دل لگے گا وہ کام آپ سب سے بہترین کریں گے فیلحال کے لیے اتنا ہی کل عید کے موقع کے لیے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک ہستے رہیے مسکراتے رہیے اللہ حافظ